میرے بھائیوں میرے بہنیں ایک اور زبان کا اچھا استعمال ہے جو ہماری زندگی میں ہم سب رول بنا لیں اور وہ ہے سچ بولنا سچائی پہ قائم رہنا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بصدق سچائی کو پکڑے رہو سچے بن جاؤ فَإِنَا الصِّدْقَ يَهْدِي لَلْبِرْ کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّا الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وَمَا يَزَالُ رَجُلُ يَزْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ ایک انسان سچ کہتا ہے اور سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے حتی یکتبہ انداللہ الصدیق یہاں تک کہا کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے صدیق ہے یہ وَإِيَّاكُمْ وَالْقَدِبِرْ اور جھوٹ سے بچو فَإِنَّا الْقَدِبَ يَهْدِي لَلْفُجُورِ کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں وَإِنَّا الْفُجُورَ يَهْدِي لَلْنَارِ اور گناہ جہنم کی آنگل کی طرف لے جاتے ہیں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَقْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْقَدِبَ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھار جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا نا میں جھوٹ بولوں گا وَيْتَحَرَّ الْقَدِبَ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتی يُكْتَبَ اندو اللَّهِ الْقَذَاب یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک لکھا جاتا ہے کذاب ہے یہ جھوٹا ہے می بھائی و می بہنیں بہت سارے لوگ آج تو جھوٹ کے راستے کو لیتے ہیں اور اسے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ایک بات یا دکھئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا گناہ تب ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کو صحیح بولتا ہے کیونکہ تب اس نے دین میں تبدیلی لائی دین کو چینج کیا کیا کہتے ہیں بولتے ہیں آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اچھا اگر آج کل جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کس زمانے کے لیے ہے کیا صرف چودہ سو سال پہلے والے زمانے کے لیے ہے یا آج بھی اپلیکبل ہے اور قیامت تک اپلیکبل رہے گی تمہیں بھائی و می بہنیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے قیامت تک کے لیے اور ان تعلیمات میں ہمارے لیے ہی بھلا ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی دنیا میں بھی بھلا ملے گا آخرت کا بھی بھلا ملے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹنگ سے لے کر بزنس تک کئی سارے فیلز میں بہت سارے جھوٹ بولے آتے ہیں ٹیلی مارکٹنگ والے جن کے کالز کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں ہم سب کو اب ان میں کئی سارے ہیں جو جھوٹ بول بول کے وہ مارکٹنگ کرتے ہیں اپنے پروڈک کو بیشتے ہیں کئی سارے بزنسمن ہیں جو اپنے پروڈک کے ایبوں کو چھپاتے ہیں ڈیفیکس کو چھپاتے ہیں جھوٹی وعدے کرتے ہیں جھوٹی پرامیسز کرتے ہیں جھوٹی باتیں کہتے ہیں جھوٹا پروپاگینڈا کر دیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلا کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں مطلب کہ جھوٹ بولنا خود ایک گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کو کھولنے والا راستہ ہے کہ ایک انسان جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے راستہ کھل جاتا ہے گناہوں کا اور وہ گناہ اسے جہنم کی آنکھ تک لے جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ اگر کوئی کہے تو سچ کہنا اسے نیکیوں کی طرف لے جائے گا اور اس کی نیکیاں پھر اسے جنت کی طرف لے آئے گی تو اگر کوئی انسان صرف اتنا ٹھان لے میں سچی بولنے والا ہوں تو اس کی یہ عادت اسے نیکیوں تک لے آئے گی اور وہ نیکیاں اسے پھر جنت لے جائے گی اور کوئی انسان اگر کمپرمائز کرے نہیں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کی عادت اسے گناہوں تک لے جائیں گی اور گناہ اسے جہنم کی آنکھ تک لے آئیں گے اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات پتا چلی تھی وہ یہ کہ ہمارا سٹیٹس اللہ کے پاس لکھا ہے صدیق یا قذاب صدیق سچ بولنے والا قذاب جھوٹا اللہ کے پاس لکھا ہے جائزہ لیتے ہیں اپنے آپ سے پوچھو کسی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا لگتا ہے کیا سٹیٹس لکھا ہے اللہ کے پاس صدیق لکھا ہے کہ قذاب لکھا ہے جو بھی لکھا ہے نا اب اس مطابق آمال کام آسان ہو جاتے ہیں صدیق کے لئے نکییں آسان ہو جاتی ہیں قذاب کے لئے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اپنا سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں کیونکہ سچ کہیں گے اور سچ کہنے کی کوشش کریں گے تو صدیق ملے گا اور جھوٹ کہیں گے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو قذاب ملے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے نا انسان سے پلاننگ کر سکتا ہے کہ ایسا ہوگا تو میں سچ بول دوں گا مجھے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں میں بولنے والا ہی نہیں ہوں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے پلان بناتا ہے کہ ایسا ہوگا نا تو میں یہ جھوٹ بول دوں گا لیکن کیا ہو رہا ہے اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کا سٹیٹس وہاں پر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کہ یہ قذاب ہے جھوٹا انسان ہی نہیں ہے میرے برادرز ان سسٹرز ہم سب کو چینج کرنا چاہیے اپنی تنکنگ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے آپ دیکھئے ویسٹ میں وہ لوگوں نے اس چیز کو ریالائز کیا کتنے افسوس کی چیز ہے اپنے سٹینڈرڈز بنائے ٹریڈ کی پالیسیز بنائی اس بنیاد پر سچ بولو سچ بات بولو ڈیکلیر کرو اپنے آپ کو ساری چیزوں کے اندر ٹرانسپرینسی لاؤ وہ لوگ کہنے لگے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اب اگر ہم لوگوں میں احساس آ جائے کہ نہیں سچ بولنا ہے مجھے اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے اگر ہمارے اندر یہ چیز کے تعلق سے تقویٰ آ جائے ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ آ جائے جو میرے رب نے کہا صحیح کہا مجھے اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحیح راستہ ہی بتاتا ہے تو ایک انسان کے اندر یہ چیز آ جائے اب اس کے لیے ہی بھلا ہے آپ خود دیکھئے ہوگا تو کتنی بار چیٹ ہوگا بھائی ایک بار دھوکہ دیں گے دھوکہ کھائے گا ہو سکتا ہے دو بار دھوکہ کھائے گا بار بار دھوکہ کھائے گا نہیں اگر کوئی شخص چیٹنگ کر کے کام کرتا ہے اس کا گودویل ختم ہو جاتا ہے یہ دنیا کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں اور جو ایمانداری سے بزنس کرتا ہے ہو سکتا ہے شورٹ رن میں فوری طور پر اس نے کم بزنس کیا لیکن لانگ رن میں لوگوں کو اس پر بھروسہ آتا ہے کہ یہ تو ایماندار آدمی اس کے پاس سے لوگ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو یہ بات تو کتنی سمپل سی بات ہے تو زبان کا استعمال ہے کہ سچ کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں کبھی فس جاتے ہیں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہاں آزمائشیں آتی ہیں سب پر لیکن اب ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے اگر اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہی راستہ نکالے گا زیادہ سے زیادہ اتنی اجازت ہے من سمت نجا جو خاموش رہا وہ بچ گیا جھوٹ بولنے سے بھی بچ گیا تمہیں بھائی امی بہنیں یہ ایک زبان کی استعمال کے تعلق سے ایک بات ہے اور ہم سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں کے نہیں ہیں ہماری مرضی کو ہماری اچھا ہماری ول کو ہم اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنے والے مسلم ہیں یا نہیں ہیں مسلم ورڈ سلم سے آتا ہے مطلب سرنڈر کرنے والے لوگ تو سرنڈر کرنے والے لوگوں کی طرح ہی ہمیں بیہیو کرنا ہے ہمارا بیہیویر ہمارا ایٹیٹوڈ سبمیشن کرنے والے لوگ جو اپنی مرضی کو دے چکے ہیں اپنی رب کی آگے مرضی کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں ہم وہ لوگ ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب زبان کے غلط استعمالوں میں سے بھی دیکھتے آتے ہیں ساتھ ساتھ میں غلط استعمالوں میں سے ایک بترین قسم کا غلط استعمال اور وہ تب ہوتا ہے جب دین کے مطالق کوئی غلط بات اپنی زبان سے کہتا ہے اب دین کے مطالق کیا کیا غلط باتیں کہہ سکتا ہے اگر کوئی شخص دین کی کوئی بات کا مزاق اڑا رہا ہے تو یہ تو کفر ہے واضح قرآن کی آیت ہے اس مطالق یا کوئی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹ بولا صحیح بخاری کی حدیث ہے جل چار حدیث نمبر 667 کتاب اللہ حدیث الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقدہ من النار جو میرے نام میں جان بوچ کر جان بوچ کر جھوٹ منصوب کرے گا وہ اپنے لئے جہنم کی آنگ میں جگہ بنا لے گا مقعد جگہ کہاں پر جہنم کی آنگ میں کیا کیا اس نے اس نے جھوٹ کہا کس کے نام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کون لوگ کرتے ہیں یہ گناہ چوڑ لوگ کرتے ہیں ڈاکو لوگ کرتے ہیں یہ گناہ نہیں کئی بار ایسے خیر خواہ کرتے ہیں کئی بار غلط قسم کے لوگ بھی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور ان کو یہ چیز پتا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بات ہے یا ہو سکتا ہے کوئی جان بوچ کر جھوٹ بیان کر رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث اسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمری کذیبن ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایو حدیثا بکل ما سمیع جو بھی سنتا ہے بیان کر دیں جو بھی سنیں بیان کر دیں کافی ہے سفیشنٹ ہے یہی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے تو ہم یہ بات کا خیال لکھیں کہ دین کی بات جو بول رہا ہے نا پروف کے ساتھ بلیں گے قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو چیک کریں گے کہ سچ مچ ہے یا نہیں کیونکہ کئی بار کئی باتیں بیان کی جاتی جو سچ مچ نہیں ہوتی تو ہم ایسا نہیں کریں گے صحیح بات بیان کریں گے اور میرے بھائی وی بہنیں ایک اور چیز جو دین کی بات ہو رہی ہے سنن ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے آتی ہے من افتی بغیر علم کان اسمه علا من افتاہو جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے بغیر علم کے کسی نے بول دیا ہاں ہاں جائز ہے یہ کر سکتے ہیں کیا ہاں جائز ہے نہیں یہ ناجائز ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا اتمہو علا من افتاہو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے جو تھوڑا بہت ڈاڑی رکھ لیا ماشاءاللہ تھوڑا دیندار مزاج ہے تو لوگ دیکھتے ہیں بلتے ہیں اچھا تم تو دیکھو ماشاءاللہ اتنے دیندار ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ حلال ہے حرام ہے اب کوئی شخص اپنی طرف سے بول دے ہاں نہیں ٹھیک ہے یہ تو حلال ہے کیونکہ بولنے برا لگ رہا ہو سکتا ہے اسے کہ بولوں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو لوگ کیا سوچیں گے تو نہیں یہاں پر کیا ہو گیا اب اس شخص کی سزا یہ ہے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے ذرا میرے بھائی بھی بہن سوچو کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے کہ دوسروں کے گناہوں کو اٹھائیں گے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا یہ تو اس کا گناہ ہے لیکن میرے خاتے میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو بہت شاک تھا کہنے کہ ہاں ہاں حلال ہے کرو اب وہ اس نے کیا حرام کام کیا آپ نے بولے تھے حلال ہے اب آپ بوجھ اٹھاؤں گے اس کا وہ نہیں اٹھائے گا تب تک وہ کب تک نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ گلت لادمی سے پوچھ لیا میں نے لیکن پتا چل گیا اور فتوہ شاپنگ کر رہا ہے کہ ہاں یہاں سے فتوہ مل گیا نا اب وہ اٹھائیں گے میرا بوجھ تو تب نہیں بچنے والا ہے یہ بہت اہم بات ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں زبان کے گلت اور بہترین استعمال میں سے یہ ہے اور آج ہمارے دین کو یہی چیز کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کریک پچر لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے دین کی صحیح تعلیمات سے لوگ دور ہو جاتے ہیں انہیں جو معلومیں وہ کرنے لگتے ہیں اور صحیح چیز انہیں نہیں معلوم ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم آج بن گیا ہے اور ضرورت ہی ہے کہ ہم اس تعلق سے احتیاط سے کام لیں پروف سے کام لیں دلیل 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 ہر سٹیپ پہ دلیل چاہیے دین کی بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ کریں گے علماء کے طرف رفعت کریں گے علماء کے اندر جو علم والے کبار علماء ہیں ان کے جو فتوے موجود ہیں اس کے تحت ہم فتوے بتائیں اپنی طرف سے نہ دیں اپنے آپ کو کیوں خطرے میں دالتے ہیں بھئی اب ہم حقوق اللہ بات کے مطالق دیکھتے ہیں زبان جو ہوتی ہے کل قیامت کے دن ہمیں بڑے خطرے میں دال سکتی ہے حقوق اللہ بات کے مطالق کیا ہی ہے بہت عام ہے میں بھائیوں بہنیں کہ کوئی انسان کسی دوسری انسان کی گیبت کرے اللہ تعالی نے قرآن میں کتنے سخت الفاظ کہیں وہ تو بہت مشہور ہے آج الحمدللہ سورہ خجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں کیا آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایوحبو احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اینیا کل اللہ نا خیہی مہتن کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش خواہے پسند کروں گے بھائی مر گیا خبر ملی کہ وہ فلان صاحب کا بھائی مر گیا اب وہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کا ہی گوش خواہ رہے ہیں وہ اکبر پسند کروں گے اچھا لگے گا فَقَرِهْ تُمُو نہیں تم کراہت کروں گے you hate it dislike it نا پسند کریں گے ہم لوگ سب گھن آئے گی یہ بات سن کر بھی فَقَرِهْ تُمُو یہی گیبت کی مثال ہے بھائی مر گیا ہے گیبت میں وہ شخص جس کی برائی بیان کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے جیسے بھائی مرنے کے بعد موجود نہیں ہوتا ہے تو اس شخص جس کی گیبت کی جا رہی ہے وہ اب موجود نہیں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحیح مسلم کی حدیث ہے اتدرون ملغیبہ تمہیں معلوم ہے گیبت کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گیبت ہے کسی شخص کی برائی کرنا جبکہ وہ ہوا غائب وہ غائب ہوا وہاں پر اور اگر سچ کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہہ رہے ہیں تو گیبت ہے اور جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تحمت ہے یہ ایک الزام ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو ہم یہ بات پر غور کریں کہ سچ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں میں تو سچ ہی بول رہا ہوں یہی تو گیبت ہے بھائی مر گیا ہے اس کا گوش خواہ رہا ہے اس کا بھائی ایک شخص نہیں ہے موجود اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور اس کی برائی بیان کر رہا ہے گیبت ہے اب گیبت کے متعلق علماء ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن حدیث سے ثبوت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شرعی بینفٹ ہو تو اس سچوئیشن میں ایک استثناء ہے ایکسپشن ہے جیسے فور ایکزامپل کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں کوئی بری بات یا کوئی ایسی چیز ہے کیا ریپورٹ ہے بھائی اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل بیکار انسان ہے گلت انسان ہے اور آپ کہیں میں گیبت نہیں کروں گا تو کیا ہے اب اس سچوئیشن میں کہنا ثابت ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے اسی طرح مان لو کہ کوئی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور آپ بتائیں نہ اسی طرح مان لو کہ کوئی ایسا چور ہے جس کے بارے میں گواہی دینا ہے کوٹ میں اب کوئی کہے نہیں نہیں میں تو گیبت نہیں کروں گا اس کے بارے میں کوٹ میں آ کر نہیں یہ سچوئیشن الگ ہے یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے اسی طرح کسی کے بارے میں فتوہ لینا ہے یا محادثین نے جو راویوں کے بارے میں جو حال بتایا کہ یہ راوی ایسا تھا جھوٹا تھا قذاب تھا گیبت کی کتابیں نہیں ہیں محادثین نے یہ انفرمیشن ایک شرعی وجہ کی وجہ سے کیا لیکن یہاں پہ ہی لوگ گتہ کھائے آتے ہیں غلط راستے پر چلے آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہ عام طور پر جو رول ہے وہ ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے بیان کرنا گیبت ہے اگر وہ سنتا اور نا پسند کرتا تو یہ گیبت ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ برائی بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے جیسے مثال کے طور پر کھنزیر کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے کوئی مر رہا ہے تو کھا سکتا ہے لیکن وہ سیچویشن میں اب وہ کہہ تب تو کھا سکتا تھا اب میں ہمیشہ کھاؤں گا تو اس نے بہت بڑا فساد کر دیا اس نے حرام چیز اپنے پیٹ میں گال دی اسی طرح گیبت ایک سیچویشن میں اس کی کرنے کی اجازت ہے اس شرعی عذر کے تحت نارمل ہی نہیں اب میں بھائی امی بہنیں یہاں پہ کیا ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں کہ بہت کومن ہے کہ لوگ ایک دوسری کی برائیاں 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 بیان کرتے ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا ہے بھائی چارگی خراب ہوتی ہے قیامت کے دن پیمنٹ کرنا پڑے گا کہاں سے پیمنٹ کریں گے نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا کل جا کر بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے اسی طرح ایک اور پرابلم میں اس سے ملتا جلتا وہ ہے نمیمہ چگل خوری چگلیاں بیان کرنا تمہیں معلوم ہے تمہارے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے ایسے ہو یہ کیا ہے چگلیاں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قبرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فقالا انہما لیعذبانی کہا یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وما یعذبانی فی کبیر اور عذاب کوئی بڑی چیز کے لئے نہیں دیا جا رہا ہے بڑی چیز کے لئے نہیں دیا رہا ہے یعنی کہ ان سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا ہے تو کبیرہ گناہ جیسے کہ روایت میں واضح طور پر آتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ کے لئے ہی اس طرح کی سزا ہوگی عذاب قبر لیکن کیا ہے بچنا بات مشکل نہیں تھا اما اہدوہما ان دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچاتا تھا پشاپ کیا ہے نجاست ہے نجاست ہمارے جسم پر ہمارے کپڑوں پر لباس پر نہیں ہونا چاہیے اب یہ کیا کرتا تھا اس کے کپڑوں پر اس کے جسم پر نجاست پشاپ لگی رہتی تھی پشاپ کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا تو اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے اور دوسرا چگلیاں لے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا جھگڑے لگایا کرتا تھا اب یہ کیا ہے اسے عذاب قبر مل رہا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے دوسرا شخص گیبت کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے پتا چلا کہ گیبت اور چگلیاں یہ دونوں اس کا پرابلم تھا چگلیاں میں اکسپ گیبت انکلوڈڈ ہوتی ہے گیبت اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گیبت عذاب قبر کی وجہ بن رہی ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا اس انسان کو می بھائی و می بہنیں اب اس چیز میں کنٹرول کرو اللہ کے واسطے اس چیز کو سٹاپ کرنا ہوگا ہمیں کئی بات بہت مزے اٹھا اٹھا کے لوگ سنتے ہیں گیبت کوئی اور کر رہا ہے اور سن رہے ہیں بولیں میں تھوڑی کر رہا ہوں میں تو سن رہا ہوں لیکن اگر سن رہے ہو تو اس میں شریک ہو گیا پارٹنر ہو گیا کیونکہ اگر صحیح چیز کرتے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من را منکم منکرن فلیغیر بی یدی جو تم میں سے بری چیز کو دیکھے اسے اپنی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکو جیسے اپنا خود کا بچہ اگر غلط کر رہا ہے روکو اس کو پکڑو نہیں بیٹا ایسا نہیں کر سکتے تم یہاں فلیغیر بی یدی ہی او بی لسان ہی زبان سے روکو ہاں بچاؤ اپنے بھائی کی عزت کو سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کو بچائے گا اگر ہم اپنے بھائی کی عزت کو بچاتے ہیں کچھ اچھا بولتے ہیں نہیں تم یہ بول رہے لگے ہیں ایسا نہیں ہے عزت کو ڈیفنڈ کیے قیامت کے دن اللہ ہماری عزت کو بچائے گا اللہ تعالیٰ بھی بدلا دیتا ہے تو کتنا بڑا بدلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ بدلا دے گا کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے من ستر مسلیمن ستر اللہ یوم القیامہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلیمن جو مسلم کی پردہ پوشی کرے گا ستر اللہ یوم القیامہ اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا کسی کا اے بیک تو معلوم کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہی معلوم پڑ گیا اور اگر ہم اس کے عیب کو گناہ کو چھپاتے ہیں تو اللہ ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا اور قیامت کے دن چھپائے گا تو اور کب کام آنے والا ہے بھئی گناہ کا حساب قیامت کے دن ہونے والا ہے اور وہی دن اگر ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں بچ گئے بھائی اللہ اکبر اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپا دے گا تم نے اللہ کے بندے مومن بندے کے گناہ کو چھپائے تھے اب اللہ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن ہم سب کے سب اللہ کے خطاکار بننے ہیں کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آمال میں کیے ہوئے گناہ گائب ہو جائے کچھ گناہ دیکھی نہیں رہے سطل اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی اس کی قیامت کے دن تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن قیامت کے دن سارے انسان جمع ہے ان سارے انسانوں کے آگے ہمارے گناہ چھپ گئے کیوں کیونکہ تم نے کسی مومن بندے کے گناہوں کو چھپائے ہمارے لئے بہت اہم بات ہے یہ میرے برادرزن سسٹرز اپنی عادت بنائیں کنٹرول پیدا کریں زبان کو کنٹرول میں لائیں گے زبان اپنے کام آ جائے گی کل اگر زبان سے صرف کسی کے گناہوں کے بارے میں بیان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوگا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا اور سامنے والا غلط کہہ رہا ہے اور ہم اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اللہ ہماری عزت کو قیامت کے دن بچائے گا کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلم کی عزت خراب کرنا آپ کو حدیث پتا ہے مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے ملتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ربا ثلاثتوں و سبونہ بابن سود کے تہتر دروازے ہیں لیولز ہیں ایس روحا سب سے کم درجہ ایسا ہے مثل این کیا رجل امہو جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سیونٹی تری لیولز سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے و اینا اربا ربا سب سے بہترین ربا سب سے ٹاپ لیول کا سب سے بہترین قسم کے ربا وہ کیا ہے ارد رجل المسلم کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا مسلم کی عزت کو خراب کر رہے ہیں ورسٹ ٹائپ کا سودھ ہے سب سے ورسٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودھ کے لیولز کو بتا کر گناہوں کو اس سے کمپیر کیا لوگ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجہ جیسے اتنے بھاری گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے اتنا بھاری گناہ اور ٹاپ لیول کا گناہ اتنا چھوٹا ارد رجل المسلم مسلمان کی عزت کو خراب کرنا لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے لیکن یہ ہے بہت سوپر ڈوپر بڑا کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا سوپر ڈوپر بڑا گناہ ہے اچھا یہ بتاؤ کوئی شراب پی کے آپ کے گھر میں آئے گا آپ کا گھر والا کوئی اگر شراب پی کر آئے آپ کو انٹری دیں گے اسے ٹھیک کر دیں گے کہ نہیں کریں گے کوئی زنا کا طرف جائے اسے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے اب یہ زبان کی برائیوں میں ملوث ہے لوگ کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ کیوں نہیں روک رہے ہیں یہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے زبان بہترین چیز ہے خزانے کما کما کے دے سکتی ہے بگاڑ بھی سکتی ہے کل قیامت کے دن نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا تب جا کے سمجھائے گی قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آئیں گے انصاف کا دن ہے خبر مل جائے گی نا سب کو انصاف ہو رہا ہے اب سب انصاف مانگیں گے اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس نے مجھ سے لون لیا تھا واپس ہی نہیں دیا اس نے فلا غلط کام کیا تھا اس نے فلا غلط کام کیا تھا اب سب لوگ آئیں گے اب ان کا پیمنٹ ہوگا اب پیمنٹ کہاں سے کریں گے پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نا کوئی بھی روپیے پیسے ڈالر وغیرہ لے کے تو نہیں جاتا ہے پیمنٹ کہاں سے کریں گے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس لیکن ہاں نیکیاں ہے اور نیکیوں کی تو شورٹج ہے ہر کسی کو ضرورت ہے ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے اب نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا نیکیوں میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری گیبر کی تھی اب پیمنٹ ہوگا یہ لو تمہارا پیمنٹ انہوں نے مجھے مارا تھا تمہارا پیمنٹ انہوں نے میرے متعلق یہ چگلیاں دی کی تھی یہ جھگڑا لڑایا تھا یہ لو پیمنٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جو آئے گا قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر لیکن یہ ساب لوگوں کو پریشان کیا ہوگا اب ان سب کے پیمنٹ کیے جائیں گے اس کی نیکیوں میں سے اور آخر میں سے ہی یہ ہوگا کہ اس کے پاس ساری جو نیکیاں پہاڑ کے برابر تھی سب کے سب زیرو ہو گئے ختم ہو گئے پیمنٹ کر کر گئے اور پھر آخر میں کیا ہوگا اور بھی لوگ آ رہے ہیں اب کیا کیا آئے گا اب گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ لوگوں نے گناہ کیا اس نے چوری کی تھی اس نے زنا کیا تھا اس نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کا گناہ اس شخص پہ ڈالا جائے گا کہ تم نے اس کا حق لیا اب تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کرنے کے لئے نیکی تو ہے ہی نہیں اب کیا کریں اب تمہیں سنبھالنا ہوگا اس کا گناہ اس کے گناہ کا بوچ تم سنبھالوں گے اللہ انصاف کرے گا سعی مسلم کی حدیث میں یہ سب پورا ڈسکرپشن موجود ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ابھی سے ہی خیال رکھیں اور جو لوگوں نے گیبت وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو دنیا میں آپ ان لوگوں کے لئے دعا کرئے اور صدقہ وغیرہ بہت کر کے ریڈی رکھئے کل پیمنٹ جب کرنا پڑے گا تو یہ صدقہ اگر ہم نے کیا ہے کوئی نیکی کر رکھی ہے وہ نیکی کام آ جائے گی پیمنٹ کرنے کے لئے کام آئے گی اسی لئے نہیں کیے ہو تو صدقہ نیکیاں کر کے رکھو کام آ جائے گی وہ اور دنیا میں اگر معافی مانگ کر کسی کے ساتھ دنیا میں سٹل کر لو آخرت کے لئے پرابلم کنٹنیو نہ رکھی دنیا میں ہی اگر ہم نے کسی کے ساتھ اپنے نون کوئی چیز کی تو اس سے معافی مانگ لیں اس سے منا لیں اس کو دنیا میں حدیعہ گفت وغیرہ دے کر سٹل کر لیں میٹر کو چل جائے گا چل جائے گفت وغیرہ دے کر